موسیقی اس نے تارہ شہدیو کو فسایا تھا اور اب جب گرفتاری ہوئی ہے تو کیا کچھ نکل کے سامنے آیا ہے وہ سب کچھ دیکھئے سب سے پہلے اس خاص ریپورٹ میں لف جہاد پر سب سے بڑی گرفتاری کیسے ہوئی تارہ شہدیو کو دھوکھا دینے والا سیکھچوں کے پیچھے کیسے پہنچا ڈلی سے کیسے دبوچا گیا رنجیت کوہلی اور فرقیبول حسن پرین شاگی اور پھر دھر مانترن کی سچائی کیا ہے رنجیت کوہلی کے پاس اچانک کتنا پیسہ کہاں سے آیا لف جہاد کی شکار ہوئی نیشنل شوٹر تارہ شہدیو پرکرن کی گتھی اس وط اور علج گئی جب تارہ کے بھگوڑے پتی رنجیت کوہلی اور فرقیبول حسن اور اس کی ماں کو پولیس نے ڈلی گازی آباد کی سیما سے پکڑا رنجیت لگا تار یہیں بیان دیے جا رہا ہے کہ اسے فسایا جا رہا ہے لیکن جب اس کی ماں سے پوچھتاچ کی گئی تو پتا چلا کہ اس نے ایک مسلم سمودائے میں شادی کی تھی رنجیت کی ماں نے تو وہ دو ہزار سات میں راچی کے ایک مدرسے کے سمپرک میں آیا اور دھیرے دھیرے اسلام میں اس کی آستھا بڑھنے لگی جس کے چلکے وہ ایک مسلم کی طرح پانچوں وقت کی نماز بھی عطا کرنے لگا لیکن اس نے دھرم پریبرتن نہیں کیا تھا جس وجہ سے پولیس کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کے فلیک سے برامت دستا ویجوں میں اس کا نام رنجیت کوہلی ہے لیکن فلیک سے ملی تصویریں ساف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ پوری طرح مسلم دھرم اپنا چکا ہے اتنا تو تیہ ہے کہ رنجیت کوہلی ورف رکیبول حسن اس پورے پرکرن کو انجام دینے کے لیے اپنے دستا ویجوں کے ساتھ بھی چھیر چھار کی ہے سیاسی گلیاروں میں اس کے رسوکھ کو لے کر بھی ہلچل تیج ہے کیسے مسلمان مارے جائیں کیسے قتل ہوں کیسے گھر جلیں کیسے بربادی ہوں ان کی دوسری بڑی آبادی ہیں ہندوستان کی بہت خوف میں ہیں بہت دہشت میں ہیں بہت زلت کی زندگی گزار رہے ہیں بہت تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ جو اس بادشاہ ہے دیش کا امن نہیں چاہتا اسی نارے پر جیت کر سرکار بنی ہے کہ پاکستان جاؤ رنجیت کوہلی ورف رکیبول حسن کی اصلیت جاننے کے بعد نشانے باز تارہ شہدیو انصاف کے لیے دردر کی تھوکڑے کھا رہی ہیں تارہ شہدیو کی مانے تو پولیس نے اس ماملے کو دھبانا چاہتی ہے کیونکہ بہروپ یہ رنجیت کی پہنچ کافی اوپر تک ہے بڑی بڑی ہستیوں سے رنجیت تعلق رکھتا ہے کہلے تو میں پرساسن کو دھنیواد کاؤں گی جو بھی پولیس آفیسر اس چیز سے جھوڑے تھے جنہوں نے اگر سب کچھ گرفتار کیا ہے تو بس ان سے اتنا نیویدن کروں گی کہ اس کو جو اس کا مقام ہے جو اس کو انصاف مجھے ملنا چاہیے اور جو سزا اس کو ہونی چاہیے وہ ہو جاچ اچھت طریقے سے بینہ کسی دباؤ کے اتنا ہی نہیں دھرمانتروں کی شکار تاران انصاف کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی کو بھی پتر لکھ کر جانکاری دی ہے نشپکچ جاچ کے لیے سی بی آئی اور ان آئی ای کی جاچ کی مانگ بھی کی ہے میں ابھی اس بات پہ ہوں کہ مجھے سی بی آئی جاچ چاہیے کیونکہ میں جانتی ہوں میں نے دیکھا اس انسان کو وہ کس طریقے سے کتنے لوگوں سے ملا ہے کتنے لوگ اس سے جھوڑے ہیں اس لیے میں نے ردان منتری کو بھی یہ پتر لکھایا ان سے یہ نیویرن کیا ہے کہ مجھے ان آئی ای کی جاچ چاہیے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اسٹار نشانے بات ستارہ شہدیو پر کب تک انصاف ملے گا سدرشن نیوز کے لیے ہرشت شرمہ کے ساتھ دھیرچ کمار کی ریپورٹ سدرشن نیوز بھی یہی سوال کھڑا کر رہا ہے کہ آخر کار تارہ شہدیو کو کب تک انصاف وہ ملے گا اسی پر چرچہ کرنے کے ہمارے ساتھ تین خاص مہمان وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ دینیشو سنگ نیتا بی جے پی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں اور ساتھی ساتھ درگیش شپا دھیائی جی ورشن پترکار وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھی ساتھ پرشوتم ابھی آزر جی ہمارے ساتھ سماس سے بھی وہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہم سب سے پہلے درگیش شپا دھیائی جی کے پاس درگیش شپا جی جیسے دیکھا جا رہا ہے لف جہاد کا بابلہ وہ یہ دیکھنے کو ملا ہے اس میں اگر بات کی جائے ایک شخص وہ پہلے ہندو اپنے آپ کو بتا کا شادی کرتا ہے پھر اس کے بعد لڑکی کو کہتا ہے کہ وہ مسلم بنے خوران پڑھے اور ساتھی ساتھ جتنے بھی ریتی ریواز ہوتے ہیں مسلموں کے وہ کرے دباؤ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے تو یہ لف جہاد اس طریقے سے پھیلایا جو ہے وہ کیوں جا رہا ہے مجھے رہا ہے کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ لف جہاد پھیلا جا رہا ہے کچھ اس طرح کی گھٹنا ہے حال فیل حال ضرور دیکھنے کو آئی ہیں اور ابھی اس کا جو کہنے کہیں ایک راج نیتی کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھرسنا ہونی چاہیے اور جو اس طرح کی گھٹنایاں ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سخص کو پکڑا جا چکا ہے اور جانت جا رہی ہے اس میں جو تتھ نکل کر کے سامنے آئیں گے اس کے بعد ہی کچھ کہہ پانا سمبھا ہوگا جہاں تک یہ شبد کی بات ہے یا جس شبد پہ اتنا ہو حلہ جو ہے ہنگاوہ مچا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نے کہیں اس کی تہہ میں جا کر کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ایک عام آدمی ہے جو کی امن و چین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس تک کم سے کم صحیح بات پہنچے اس بات کی پرجور ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اس کے پکش میں بات ہونی چاہیے نہ کہ ان سب باتوں کا راجنیتی کرن کر کے اور ان پر لڑائی جھگڑے یا دنگا فساد کرنے کی آگے بات بڑھائی جانی چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ گھٹناوں کی آدھار پر اگر اس طرح کی کوئی رائے بنانے کوشش کی جاری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اوچت نہیں ہے خوشوتم ابھی آزار صاحب آپ سے جانا چاہوں گا جس طرح سے یہ پورا مابنہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پورے بیوات سے دیکھئے صاحب سب سے بڑا ہمارا دیش کا درباگی یہ ہے یہاں پر جات پات کو باٹا گیا ہے کوئی بھی ہمارے دیش کے پرتی نہیں سوچتا ہے ہر آدمی یہ آروپ کیوں لگا رہی ہے آپ کے اوپر آپ بھی یہ تو آپ انہیں سے پوچھیں ہمارے ساتھ رنجیس سنگل آروپ لگا آپ گاہ آپ آپ رنجیس سنگل آروپ لیکن ان کا بولنا ہے کہ ان کا نام جو ہے رکیبول حسن ہے نہیں ان کا کیا نام ہے رنجیس سنگل تو وہ ایسے کیوں آروپ لگا رہی ہے کہ شادی کے اگلے دن سے دھرم پریورتن یہ لگاتار کر رہا رہے نہیں مار آپ کی بہنے جو آروپ لگایا ہم جی کہہ رہی ہے اب اس کا مرزی ہم کہہ کہہ رہی ہے ہو جانے رنجیس کیا آپ کیا آپ نے دھرم پریورتن آپ کو لگاتار کر رہا ہے آپ کو نام رکیبول حسن ہے کبھی آپ پر دباہ ڈالا پر جھگڑا ہوا تھا کبھی آپ جھگڑا ہالی میں کوئی جھگڑا ہوا ہے تو ایک بات بتائیے بین آپ کی بات میں آپ کا نام جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ رکیبول آسان ہے نہیں بتائیے کہ آپ سیکس ایک رکیبول رکیبول حسن لکھے بلکت نہیں وہ میرا لیٹر رہی ہے کس ملتری کے ساتھ آپ سمبند سے کس کے ساتھ آپ کے سمبند سے چلی نکل لے نکل لے نکل لے نکل لے رکیبول لے رکیبول رکیبول حسن رکیب لگ رہے رکیبول حسن رکیبول تو یہ آپ رکیبول حسن کو دیکھ رہے تھے اور رکیبول حسن کی ماں جو ہے ان کو سن رہے تھے ساتھ اور پر رکیبول حسن کی جو ماں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رنجویت کولی جو ہے وہ اس کا نام ہے یہ مسلم نہیں ہے ہمارے ساتھ پشتہم ابھی آزر صاحب لگاتار چڑے ہوئے ہیں آزر صاحب اپنی بات پوری کریے دیکھئے پہلے ہم نے یہ سنا نیوز کے اندر کی ان کی ماتا جی بولی کہ بھئی ہم لوگ پہلے ہندو تھے بعد میں انہوں نے جو ہے مسلم دھر اپنایا اور کسی ہندو سے شادی انہوں نے کی اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ شادی کی پتہ نہیں شادی کی نہیں کی پھر انہوں نے مسلم دھر اپنا لیا تو اس پرکار سے یہ دیش کا کیا ہوگا ہم تو یہ سوچ رہے ہیں ان دیش کے نیتاؤں نے جو ہے دیش کا جو ہے بنتہ دار کیا ہوا ہے جو انہوں نے کہا سادو ملہ تم بھی آؤ چھوڑ کے بکتی ووٹ دلاؤ یہ دیش ہمارا سب کا ہے ہم بھی کھائیں تم بھی کھاؤ اور بھارت کے لوگوں جاگو مت تمہیں ایسا کھیل دکھائیں گے ابھی بکا ہے دیش تمہارا کل تم بھی بک جاؤ گے یہ بیس ورشوں سے میں بات کہتا آ رہا ہوں لیکن کی سمجھ میں نہیں بات آتی پھر ووٹوں کی خاطر راجدیتی کی خاطر جو ہے پاپولیشن پہ پاپولیشن بڑھائی چلے جا رہے ہیں بھائی گریبوں کو دیکھو گریبوں گریب کہاں جائیں گے اس طریقے سے دیش نہیں چلے گا میں تو پرائم نیسٹر آف انڈیا کو بھی لکھ چکا ہوں میری بھی کے سنجی سے بھی پرسنل بات ہو ان کی آفیس میں جا کے میری بات ہوئی میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں نے جنرل صاحب آپ جنرل ریب تو آپ منیسٹر ہو گئے ہیں کم سے کم اس دیش کے پاپولیشن کے بارے میں سوچئے گریب جو ہے دیرے میں دن اپنی پاپولیشن بڑھائی چلے جا رہے ہیں کہاں سے سرکار کرے گی کہاں یہ نہ پانی ہے نہ بجلی ہے یہ سمسے ہمارے جیون میں لگی رہے گی یہ دو سو ورشوں تک بھی دیش نہیں سکرے گا جب تک اس دیش کے اندر قانون نہیں بنے گا سب کا ایک جیسے عدیقار نہیں ملیں گے مسلمانوں کے لیے اور اللہ ہے ہندووں کے لیے کچھ اور اللہ ہے کوئی طریقہ تھوڑی ہے پھر سب کے لیے ایک جیسے اللہ بنائیے آپ وہ چار چار شادیاں کر لیں ہندو جو ہے ایک ہی شادی کر کے بیٹھے گا یہ چیزیں ایسے دیش نہیں چلتا ہے اگر بنانا تو سب کے سبان جیسے قانون بنایا جائے دیش کے اندر تب تو دیش یہ سروائی کرے گا مجھے تو نہیں لگتا یہ دیش کا کچھ ہونے والا ہے بلکل ہمارے ساتھ دینیشو سنگھ جی بھی جڑے ہوئے ہیں دینیشوی جس طریقے سے آپ نے یہ پورا مسئلہ یہ دیکھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے لب جہاد کو اس طریقے سے فیلانا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اگر رنجید کولی کی بات کرے پہلے پیار ہوتا ہے پھر اس کے بات شادی ہوتی ہے پھر اس کو ادھر میں پریوردن کے لیے دباؤ ڈالنا آپ کیا سمجھتے ہیں آدیش چی دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی بہت پہلے سے اس ویسے پر گمدھیر تھی ہم سمجھ سمجھ پر اس بات کو ہم لوگ اٹھاتے بھی تھے بات یہ نہیں ہے دیکھئے پریم کسی سے بھی ہو سکتا ہے اپنے ہاں بیوہ کی کئی پرامپرائے تھیں اپنے ہاں گندر بیوہ تھا پریم بیوہ تھا راچھس بیوہ تھا دیو بیوہ تھا بیوہ کی الگ الگ پرامپرائے ہو سکتی ہے کوئی جاتی کا بیت کسی بھی جات میں بیوہ کر سکتا ہے کسی بھی دھرم کا بیت کسی بھی دھرم میں بیوہ کر سکتا ہے بات سوال یہ نہیں ہے لیکن ابھی جیسے ہمارے ساتھی پتکار بندو کہہ رہے تھے کہ اس کو صرف میڈیا برہا چڑھا کے دکھا رہا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ کیرل کے مکھ منتری کا اسٹیٹمنٹ ہے بیدھان سبھا میں دیا گیا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار چھے میں کل دو ہزار چھے سو سرسٹ جو ہیں ینگ ومن وہ جو ہے ان کا کنورجن ہوا ہے مسلم سمدائے میں یہ بہت بڑا گمبھیر بھی چاہے ایک سمبائدھانی پت پر بنا ہوا ہے دیرتی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کو بات کو بہت گمبھیرتا سی لینا چاہیے بات یہاں تک بھی نہیں جڑ رکتی ہے اگر آپ کسی سمدائے کے ہیں کسی دھرم بیشیش کے ہیں کہیں آپ سادھی کر رہے ہیں جس نے کسی کوئی آپتی نہیں ہے لیکن آج ماملے نے تول اس لیے پکڑا کہ ایک جانی مانی ہستی جس نے ہندوستان کا نام جو ہے برسو میں روسن کیا تارہا سادھیو اس کے ساتھ جس طرح سے پیار ہوتا ہے جس طرح سے نکاح یا سادھی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے دھرم پریورتن کے لیے فورس ان کو کیا جاتا ہے ابھی آپ نے دکھایا رنجیت ورف رکے بل حسین جو بھی نکل کے آئے گا آپ نہیں ہے آپ دیکھتے رہیے گا ابھی چال چھت دن میں ماملہ کتنا آگے اس میں کتنے لوگ اس میں سامل ہوں گے جیسے کوئی پتھکار پوچھ رہے تھے کیا آپ ریکٹ چلاتے ہیں کوئی پتھکار پوچھ رہے تھے آپ کے منطریوں کے ساتھ آپ کے سمبند ہے اس میں بہت ساری باتیں نکل کے آئیں گے آپ پہلے اپنے آپ کو رنجیت سنگھ بناک بتا کر آپ بیواہ کرتے ہیں پانچ دن بعد آپ کے گھر میں راکیب الحسین نام سے ایک پتھ رہتا ہے اور اس کے بعد بات کھلتی ہے جب وہ پتھنی آپ سے پوچھتی ہے تو آپ اس کو سبکار کرتے ہیں دھرم پریورتن کے لیے آپ جو ہے پردباؤ ڈالتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیواہ بلکل ہو جائے کوئی دکھت نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ دھرم پریورتن کرایا کیوں جاتا ہے اگر وہ لڑکی ہندو بنی رہتی تو آپ تالاک دے کر دوسری سادھی نہیں کر سکتے ہیں یا آپ کو اگر مطلب تالاک ملنے والا ہے تو آپ جو ہندو بیواہ میں بہت سا ہے کہ آپ جو آپ کو حرجانہ ملے گا وہ آپ کو مسلم سمدار میں نہیں ملے گا تو ایک بہت بڑی سوچی سمجھی ساجی سے اس لیے ہم لوگ بار بار مانگ کرتے ہیں کس پر سرکار کو دھیان دینا چاہیے اور اس کو سماج کو بھی دھیان دینا چاہیے اور کیا کاران ہے صرف آپ کیرل میں دیکھئے آپ کرناٹک میں دیکھئے کہ ایک کنورزن ایک سمدار ایک دھرم بیشیس کے ساتھ کیا ہو رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ میں اس ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ہاں ہم پانچوں سمیں نماز ادا کرتے ہیں اور ہم مسلمان نہیں ہیں عجیب بہت ہے خود ہی کہہ رہے ہیں ان کی ماں کہہ رہی ہیں ہم نہیں جانتے ہیں دیکھئے آج ان کی اگر بات نہیں تھی تو ان کو سامنے آنا چاہیے تھا پہلے دن ہیں آج ان کی گرفتاری ہو رہے ہیں ان کو دیکھئے پلین سے لے جایا جا رہا ہے جاچ ہوگی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ دیکھئے گا ساری چیز اس پچھو جائیں اس سے مجھے لگتا ہے ایک چیز آج جرور ہو گا ہے آدیش جی کہ اس گھٹنا کے بعد ساماج میں ایک جاگ رکتہ جرور آئے گی کہ جو لڑکیاں اس طرح کی کسی بھی سمدار کسی دھرم کی لڑکیاں ہوں گی ایک بار جرور ان کے اندر یہ بھاو پیدا ہوگا سب سے پہلے ابھی آپ کی ریپورٹ میں دکھایا جا رہا ان سے ریپورٹر پوچھ رہا آپ کے پاس پیسہ اتنا کہاں سے آگیا آچانک اس کا مطلب کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات ہے اس طرح سے کوئی نہ کوئی آپ ایسا اس پردے کے پیچھے کھیل کر رہے ہیں تو یہ سامنے بات آنے دیجئے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بلکل پرشوتم آزر صاحب جس طریقے سے یہ پورا معاملہ ہم نے دیکھا لفظ جہاد جو ہے وہ پڑھتا چاہ رہا ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ لفظ جہاد جو ہے ایک بڑی سمسیہ جو ہے وہ اب دیش کے سامنے نکل کے سامنے آ رہی ہے دیکھیں صاحب سب سے پہلے میرا یہ کہنا ہے اس کو لفظ جہاد کا نام دیا کیوں جا رہا ہے یہ لفظ جہاد ہے کیا دیکھئے کوئی بھی چیز کو آپ جتنا مرضی آپ اسے کھینچتے چلے جائیے لسی میں جتنا مرضی پانی جالتے جائیے لسی اتنی بڑھتی چلی جائے گی کسی مدے کو زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے اس کے ڈیپ میں جائیے اس کی گہرائی میں جائیے اس کے اندر ہے کیا ان کا لوگوں کا سوچ کیا ہے میں کسی سمدائے کہ خاص بات نہیں کر رہا اس طرح سے کنورشن کرنا دوسری لڑکیوں کو بھگا کے لے جانا ان کے ساتھ جو ہے درویوار کرنا پھر پیسے ہی خاطر ان کو دھرم پرورتن کرانا یہ اچھا نہیں ہے چاہ وہ ہندو سماج ہے چاہ وہ مسلم سماج ہے ہم سماج کے ایک ناغریک ہیں بھارتی ناغریک پہلے ہیں بعد میں ہمارے دھرم ہیں ہم ویدیو شو میں جاتے ہیں وہاں ہمارا دھرم کیا ہے مانا ہم ہندو ہے نہ وہاں سکھے نہ وہاں مسلم نہ عیسائی ہے وہاں بھارتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بھارتی ہیں تو بھارتی کی جو پرمپرا رہی ہے وہ سیکرلرزم رہی ہے تو سیکرلرزم کیا کہتا ہے کہ آپ اپنی مرجی سے کنہیں پر بھی شادی کر سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے دربہوار نہیں ہونا چاہیے یہ دربہوار کرتے ہیں جو کوئی بھی کرے چاہے وہ مسلم سمیدائے کرے چاہے وہ ہندو سماج کرے یہ دیش ختمیں نہیں ہیں دیش کے لیے یہ دیش کے لیے بہت زیادہ گھاتک ہے اور آگے ہمانے جو ہے یہ دھرم پرورتن کرنے والے دیش کا بٹوارہ کر کے رہیں گے دیش کے لیے اچھا نہیں ہے میں تو اتنے ہی کہوں گا میں تو ایک ہی بات یہ کہتا آ رہا ہوں کہ اپنے لیے مت سوچئے دیش کے لیے سوچئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ میرا مکان ہے یہ میری دکان ہے یہ میری گاڑی ہے یہ میرا بنگلہ ہے تیرا کہاں سے آ گیا دیش کے لیے سوچ سب سے پہلے دیش ہے ہمارا کیا ہے ہم تو گبارہ جرازی پین لگی ختم ہو جائیں گے دیش کا وہی رہے گا دیش کا ہی سب لوگوں نے ملکہ بھنٹہ دار کیا ہے ووٹوں کی راجنیتی ہو رہی ہے ووٹوں کے لیے سولہ سال کے اٹھارہ سال کے آئیو کر رہی ہے اٹھارہ سال کو اب میں ووٹ دے گا اس طرح سے دیش نہیں چلتا ہے دیش کو اگر چلانا اس کا ایک سسٹم ہے دیشیوں کو باہر سے اندر لائے چلے جا رہے ہیں بنگلہ دیشی آئے چلے جا رہے ہیں کوئی طریقہ تھوڑے ہی ہے بھئی ان لوگوں کو باہر نکالی ہے دیش میں کر کے آ رہے ہیں میں نے تو پرائیم نیسٹر اب انڈیا کو بھی اس چیز کو لکھا اور روز میں ٹویٹ کرتا ہوں کہ بھئی دیش کو اگر آپ کو چلانا ہے تو اس کا ایک سسٹم ہے اب کسی پریوار کے ادھر مان دیجئے ایک بچہ ہے وہ گھر سروائیو کر جائے گا دو بچے ہوں گے اور پروپلم آئے گی چار بچے ہوں گے اور پروپلم آئے گی دس ہو جائیں گے تو ہر کا بیڑا گھر ایک ہو جائے گا یہ دیش کا حال انہوں نے کیا ہے بھئی جو پڑے لکھے تپکہ ہے اس نے ایک بچے پیدا کر رہے ہیں چاہ وہ مسلم سماج ہے چاہہ ہندو سماج ہے لیکن جو گریب لوگ ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے کسی کے آٹھ ہے کسی کے دس ہے کسی کے بیس ہے وہ طریقہ تھوڑی ہے تو ساری جیون نہ تو بیلی دے پائیں گے نہ یہ پانی دے پائیں گے کچھ نہیں دے پائیں گے وہ تو کی راج نیتی کر کے اپنی موج مستی کر کے یہ لوگ تلے جائیں گے نہیں ایک چیز میں تھے آدھے چیز میں تھوڑی سی مجھے آپتی ہے پرسوطم جی جو بات کہہ رہے ہیں دیکھئے ہر کام سرکار کا نہیں ہوتا ہے آپ نے پردھان منتری کو پت لکھ دیا آپ اپنی جواب دے اس سے مکت ہو گئے سرکاروں کا کام ہی نہیں ہے یہ بیتیگت روپ میں پرسوطم جی ہمارا کیا رول ہے سماج کے لیے آپ کا کیا رول ہے ایک سماج کا کیا رول ہے میں بار بار ایک نیویدن کرتا ہوں کہ ایک سماج سرکتہ ہوتی ہے جو اس نے راج سرکتہ ہوتی ہے اور اس راج سرکتہ کے پہلے اور راج سرکتہ وہیں پروہ بھی ہوتی ہے جہاں سماج سرکتہ نشکری ہونے لگتی ہے اس لیے سراج کے پہلے ساسل کے پہلے ہم سماج کا اپنا نیتک اتردائیت ہوئے آپ کہہ رہے ہیں جہاد جیسا سبد نہیں ہے ابھی کرناطک میں وہاں پر جب جانچ کا آدیس دیئے گئے اس طرح کی گھٹنائی جب بڑھنے لگی تو اس میں ایک عورت سامنے آئی جس کے نام پر ایک سم کارڈ خریدا گیا اور اس سم کارڈ کا استعمال جو ممبائی بلاسٹ میں آتنکو آدی پکڑا گیا جب آپ ایک لچ کو رکھ کر اور بیواغ کرتے ہیں پھر دھاوان ترد کرتے ہیں تو لب اور جہاد ہوتا ہے آپ کو کسی سے پریم ہو جائے اور آپ پریم کے وسی بھوت ہو کر آپ بیواغ کرتے ہیں کہاں دکت ہے لیکن آپ نے تو ایک مقصد بنا لیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جمعیداری صرف ترکار کی نہیں ہے یہ جمعیداری سماج کی بھی ہے اپنے ہاں پرمپرہ تھی آدیس جی ہم کسی ایک گوٹ کے لوگ کس گوٹ میں بیواغ کریں گے یہ اپنے ہاں پور نردھاریت ہے ناری دوست مانا جاتا ہے ورد سنکر پرجاتیاں جو ہیں پورے دیش کو پورے سسٹم کو نشت کر رہی ہیں آج دیکھئے آج کوئی چیز ہم کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوگا کوئی ایسی بسو نہیں ہوگی جو ورد سنکرط نہ ہو جو مصرط نہ ہو آپ موبائل اٹھا لیجئے ساری چیز میں الگ 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 چیز لکڑی ہے اس میں الگ الگ کے میٹیلیرز ہوگئے ہیں میٹلز ہوگئے تو ورد سنکر بے ہوستا آج سبجی لینے چلے جائیے اس میں ملاوٹ ہے جس بھی چیز میں ملاوٹ ہو جائے گی ہمارے ابھی منتری صاحب کا آپ بائٹ سنا رہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے آپ ایک جیمہ دار پد پر بیٹے ہوئے لوگ جر اس طرح کی بات کریں گے کہ دیس میں بیٹے ہوئے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم باہر کر دیں ملکہ اتنی ہلکی باتیں کر کے آپ دیس اور سماج کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اور وہی منتری جی تھے جن کے بھینسوں کے لیے سرچہ کی زیادہ ہو سکتا ہے اور اتر پردیس میں جنتہ اکیس سال میں ہیں اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے تو سماج میں پڑھے نکھے جو لوگ ہیں کیا لب جہاد جو ہے وہ بڑی سمجھ سے نکل کے سامنے آ رہا ہے نیچی طور پر یہ لب جہاد جو ہے بہت بڑی سمجھ سے آ رہی ہے اس لیے ہے کہ جب اس کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کا کسی خاص مقصد کیلئے اور آپ دیکھئے ایک آنکڑہ آپ نکالیے کس طرح کی جتنے گھٹنائے ہوئی ہیں جو سج بات دکھا کر ان لڑکیوں کو پریم جاب میں فسایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ان کا بلات دھن پریورتن کرائے جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو تلاق دے دیا جاتا ہے سب سے بڑی گمبھیر بات ہوئی یہ ہمارے گھر میں گھٹنا ہو سکتی آپ کے گھر میں گھٹنا ہم ٹی وی پر بیٹھ کے بہت اچھا ڈیویٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی لچے لچے دار بات سے ان لئے سماج پرسوٹم در آپ دیش کی نجروں میں گر جائے آپ اٹھ جائیں گے آپ سماج کی نجروں میں گر جائے اٹھ جائیں گے لیکن بیٹھ تھی جب اپنی نجروں میں گرتا ہے تو کہیں کا نہیں ہوتا ہے آج آپ سماج کو کس دنیا میں لے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے سماج کی جمعہداری ہے ہماری پریوار کی جمعہداری ہے اور ہم سب کی جمعہداری ہے کہ ہم سماج کو ایک صحیح راستے پر لے جائیں دیکھئے ہمارے دیش کے اندر جو قانون بناتے ہیں وہ ہمارے نیتا لوگ ہی بناتے ہیں ابھی بھی دیکھئے سب کو جو ہے وہ سماج کے اوپر نربار نہیں کرتا جب تک ان کے اوپر جو ہے کاروائی نہ ہو سماج سے ہی سماج ہے ہم آپ پوشوتم جیہاں لب جہاد کا جو معاملہ ہے یہ پہلی بار اٹھا پوشوتم جی پوشوتم جی ہاں بریک کا وقت ہے آپ کی بات میں سنوں گا بریک کی بات سنوں گا لگاتار چرچہ جو ہے وہ جاری ہے کہ آخر کار لب جہاد سے کیسا نپٹا جائے جس طریقے سے یہ معاملہ سامنے آئے ایسے ہی کئی معاملے جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہیں آتے کیسے اس سے نپٹا جائے اس پر چرچہ جو ہے وہ لگاتار چاری ہیں ہم وقت ہے چھوٹے سپیک کا بریک کی بات آپ کا سواگت ہے ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں لب جہاد پر لب جہاد کی سمسیہ پر جس طریقے سے یہ موب آئے کھڑی ہوئی ہے ہم بات کر رہے ہیں تارہ شہدیو کی تارہ شہدیو کی رنجیت کولی کے ساتھ شادی ہوتی ہے حالانکہ رنجیت کولی اس وقت یہ کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ ہندو ہے اس کے بعد وہ مسلم جو ہے وہ ہوتا ہے اور معلوم چلتا ہے کہ وہ مسلم لڑکا ہے اور کہیں نے کہیں تارہ شہدیو کو بھی وہ مسلم بنانا چاہتا تھا دھر میں پریورتن کرنا چاہتا تھا تارہ شہدیو کے ساتھ کیا کچھ ہوا پوری آپ بھی تھی آپ کو اس ریپورٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں لب جہاد کا ایک اور چیتا چھاکتا سچ کرناٹا کیرل یوپی اور اب رانچی رانچی میں لب جہاد کی کالی کتوت کا خلاصہ نیشنل لیول کے سٹار شوٹر تارہ شہدیو کے ساتھ دھوکہ ہندو ریتی روازوں سے شادی کے بعد نکاح کی تیاری مسلم لڑکے نے خود کو ہندو بتا کر دیا ساجش کو انجام ساجش کے بعد جب سسرال کہتا ہے تو مستاف وہ کہتا ہے کہ ابھی دنیا کے نظر میں تو تم میری پتنی ہو گئی ہو مطلب میرے لئے لیکن ابھی تمہیں پتنی نہیں بنی ہو تو کوئی بھی تاجب کرے گا کہ کیوں مطلب ساجش ہو چکی ہماری تو انہوں نے بولا کہ نہیں تم تین بار قبول ہے قبول ہے یہ بھی لیکن ہم بولے آپ میرے پاپا بھے اکومت بتائے گا کیونکہ ایک راسپک فیملی سے وہ لوگ کیونکہ ہم تو خاص چکے تھے کیونکہ ہم ایک لڑکی ہے آج میرا خوابی والکل میرا پتی یہ بات بول رہا ہے تو سنا آپ نے کیا کہا لف جہاد کی شکار لڑکی نے جو لڑکی کوئی اور نہیں راچھے کی سٹیٹ لیول شوٹر تارہ شہدیو ہے جسے لف جہاد کے ایک نمائندے نے ہندو دھرم کا لڑکا پند اپنے پیار کے چال میں پہلے فسایا پھر ہندو ریتی رواز سے شادی کی اور پھر شادی کے پہلی رات سے ہی لڑکے نے شروع کیا دھرم پریورتن کا جہادی کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ غلط سے دیکھیں ان تصویروں کو یہ تصویریں سات جلائی دو ہزار چودہ کی ہیں ان تصویروں سے تو صاف ہے کہ شادی دو ہندو پریبار میں ہو رہی ہے جن میں سبھی ہندو ریتی روازوں کی رسمیں پوری کیجوا رہی ہیں لیکن پردے کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہی ہے یہ لڑکا جو ہندو دھرم کا چوگا پہنے ہوئے ہیں اصل میں وہ ایک چہادی ہے جس نے اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے لڑکی کو نہ صرف اپنا پدلہ ہوا نام بتایا بلکہ اپنے دھرم کو بھی چھپایا ہے اصل میں یہ لڑکا ہندو نہیں مسلمان ہے جس نے تارہ شہدیو جانی میریتا کو اپنا نام رنجید کوئلی بتا کر اپنے پریم کی چال میں فسایا ان میں پوچھا کہ آپ اپنے ملوک ان کا نام لے کریں جس ان کو آپ اپنا پتنی مانتی ہیں تو بولیے اس کا بولیتین مرسہ پتنی ہو چاہیے نیشنل لیبل کی شوٹر تارہ شہدیو کی مانے تو کچھ سمیہ پہلے شوٹنگ رینج میں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی تھی جس نے اپنا نام رنجید کوئلی بتایا تھا اس کے بعد سے ہی دولوں کے بیج نستیقیاں پڑھنے لگیں تارہ کے مطابق اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتا گیا اور تارہ آنکھ موند کر اس کی باتوں پر وشواس کرتی گئی زہادی کھیل سے انچوان تارہ بھی لڑکے کی اور کھچتی چاہی گئی جس کے بعد دونوں میں ملنے چلنے کا سلسلہ پڑھنے لگا جیسا لڑکا چاہتا تھا ویسا ہی ہوا تارہ اس بحروپیے سے پیار کرنے لگی اور رنجید بھی تارہ کے ساتھ چھینے مرنے اور ساتھ سندگی بیتارے کی وعدے کرنے لگا اور بات شادی تک جا پہنچی یہاں تک تارہ لڑکے کے اصلیت سے پلکل انچان آخر کار دونوں نے ساتھ جولائی 2014 کو راچی کے ایک ہٹل میں شادی بھی کر لی وہ بھی لڑکی کے پریبار بالوں کی رضا مندی سے ویدائی کے بعد دارہ جب اپنے سسرال پہنچی تو لڑکے کی ساری اصلیت سامنے آگئی تو لگا تھا سائد یہ بات نہیں ہوگا کہ ٹھیک آپ اپنا مانیے جو آپ کو اللہ ماننا ہے جس کو ہم اپنے بھگوان کو ماننا ہے جو بھی ہے اس طریقے سے ہم سوچ کے اپنا آپ کو سمجھائے وہ لوگ آئے کچھ لوگ پردے کے پیچھے تھے کاجی لوگ جو بھی آنے والے جس طریقے سے ہوتا ہے وہ لوگ در سے بول رہے تھے کیا مہر کی رقم اور جس طریقے سے ان کا ہوتا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اپنے ملو ان کا نام لکھر ہے جس ان کو آپ اپنا پتی مانتی ہے تو بولیے قبول ہے تین بہت آپ پتی ہو جائے گی میں نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے ہاں مانتے ہیں قبول ہے قبول ہے گر کے ماننا اسی ٹائم وہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کا نام آج سے سارا رکھا جاتا ہے اپنے چیز میں اٹر کو لکھر کہ آپ سمجھائیے اپنی پتی کو وہ لوگ بولے ان کو سمجھ دیجے سمجھنے کا مطلب وہ لوگ میں ان کا دیکھا آپ نے لب جہاں کس طرح ایک راج سے دوسرے راج میں اپنی چڑے تیزی سے پھیلا رہا ہے عام ہندو لڑکیوں سے شروع ہوا یہ زہادی کھیل اب بڑی بڑی ہستیوں کو گریوان پکر رہا ہے آخر کب تک دھرمان ترن کے اس خنونے کھیل کا شکار ہوتی رہیں گی ہندو لڑکیاں سودیشن نیوز کے لیے دیرچ کمار کی ریپورٹ ہمارے ساتھ خاص پینل جو ہے وہ لگاتار بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ درگیش شپادیا جی برش پترکار بنے ہوئے ہیں درگیش جی جس طرح کسی آپ نے پورا معاملہ دیکھا ساتھی ساتھ اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیسے اس سے نپٹا جائے آخر کارلہ جہاد کو کیسے ختم کیا جائے ایسے کون سے سٹیپ جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے جس سے جاگ رکتا فیلے دیکھیں ابھی دینیش جی کو ہم لوگ سن رہے تھے اور پرشترم جی کو بھی ہم لوگوں نے لمبا سنا مجھے لگتا ہے کہ سب سے جو بڑا رول ہے اس میں وہ ہے سماج کا سماج کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر پریم کرنا کوئی گناہ نہیں ہے پریم کسی سے بھی ہو سکتا ہے اور پریم جاد پات دھرم ان سب ساری چیزوں سے اوپر ہے وہ ایک ڈیوائن چیز ہے اس میں کسی کا کوئی ٹپڑی نہ تھی اور نہ ہونی چاہیے لیکن جس موٹیو کے ساتھ اس طرح کی پچھلے کچھ دنوں میں گھٹنایاں آئی ہیں اور جس طرح کی آنکڑے بھی دینیش جی نے رکھے یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور چونک آنے والے ہیں اور وہ نہ صرف چونک آنے والے ہیں وہ نشیط روپ سے سچیت بھی کرنے والے ہیں کہ اگر اس کا استعمال اس طرح کی پریم بیواہوں کا استعمال اگر جو ہے آتنگوارد کیلئے کیا جا رہا ہے کسی ایک خاص مقصد کیلئے کیا جا رہا ہے تو نشیط روپ سے یہاں پھر سماج کے ساتھ سارکار کا رول شروع ہوتا ہے اس پر ایک ہمیشہ جو ہے نگرانی رکھنی پڑے گی آپ نے گھر میں بچوں کو سنسکار سے لے کر کے باہر بچے کسے مل رہے ہیں کس طرح ان کا بیوار ہے ساتھی ساتھ اگر کوئی بھی ویکتی وہ مہلا ہو چاہے پروش ہو اگر وہ اس طرح کے کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوال پایا جائے تو نشیط روپ سے اس کو کانون کے دائرے مل لیا جائے اس کو اپرات کی شنی ملا جانا چاہیے تب ہی مجھے لگتا ہے کہ سماج کے ساتھ سارکار کو مل کر کے اس میں کام کرنا پڑے گا اور ایک مہتوپن چیز جو ہے آدش میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اس طرح کہ ماملوں کا راجنیتی کرنہ ہو تو جب راجنیتی کرنہ ہوگا تو نشیط روپ سے جو ہے وہ ایک پریشانی ہے وہ بڑھے گی مددے کا حل نہیں ملے گا مددے میں کہنا چاہے کہ بیماری کا علاج تو نہیں ہوگا ہم لوگ سمٹم کو پکڑ کر اور اللہ الگ دنشاؤں میں بھٹکیں گے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سماج پراتھمک روپ سے اور اس کے ساتھ سرکار کو بھی نشیط روپ سے اس پر دھیان دینا ہوگا کہ آخر یہ سمسیا جہاں سے originate ہو رہی ہے اور اس پر موجود حل کیا لڑکی کے جتانے کے بعد بھی اسے مسلم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ایک ہندو ہے اگر آپ پیار کرتے ہیں تو کہیں نہ اگر اتنا ہی سوک تھا تو رکوب جی ہی اپنا دھن پر بھٹا کیوں نہیں کر لیے اس دیش میں سب سے بڑی بڑی بیڈم یہی ہے سماج میں کئی چیزوں کا میرے روز کرتا ہوں میں راجنیت پارٹی کا کارج کرتا ہوں لیکن میرا سماج سے بھی سروکار ہے میں کسی بہن کا کسی لڑکی کا بھائی ہوں کسی لڑکی کا پتا ہوں کوئی لڑکی میری ماں ہے تو راجنیت دوسری جگہ ہے لیکن آپ اس لڑکی کو تارہ سہدیو کو آپ سندور لگانے سے اپنے منہ کر دیا اگر آپ کو کوئی افضو کیارت تھی تو لڑکی ہو رہی ہے سماج کی جمہ داری ہے پھر اس کے بعد پانچ دن کہا جاتا ہے کہ اپنے دھرم کو پریورت کر لیجیے آپ اپنا پانچ وقت نماز عدا کر رہے ہیں وہ پوزہ کر رہی تو بیواد کہا پہ بیواد یہ ہے کہ جب آپ کا میسن نشجت ہے آپ ایک میسن کے لیے خاص مقصد کے لیے پہلے سے پور نیو جیس سارا کچھ ہوتا ہے کہ کیسے آپ کو جو لب اور جہاد کے بیسے میں دیکھئے تو پہلے سے اس ترجیت ہوتی ہے کہ اس ترجی پل لوگوں کو لگتا ہے کہ راشت کی بیرودھی جو تاکتے سے دھرم پریورتن تک نہیں ہے صرف آپ نے دھرم پریورتن جب ان کا استعمال غلط ہونے لگتا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر ہمارے اس سمجھائے سے کوئی سجن نہیں ہوتے تو بات سامنے آتی کہ اپنے یہاں ہے کہ ہم جب تلاق دیتے ہیں یا ہمارا ڈائیور ہوتا ہے تو ہم کو گجارہ بھتہ دینا ہوتا ہے اور ہم سامنے میں ایک سے زیادہ سادی نہیں کر سکتے ہیں اگر تارہ سادیو دھرم پریورتن کر لیتی ہیں تو کسی بھی سمیں ان کو تلاق دیا جا سکتا نہیں کر سکتے ہیں آپ جو ایک سمدائے نے صرف محلاؤں کو صرف بچہ پیدا کرنے کی فیکٹری سمجھ لی ہے یہ دکھت ہو رہی ہے اور آپ دیکھئے ابھی جس کی بات ہم لوگ کر رہے تھے گمبیر کبھی اس لڑکی کے جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے سوچ اس کے لڑکی کے باپ بن کے آپ سوچ ئے اب میرے ایک ریلیشن میں ہوا ہے صرف لب اور جہاد کا مسئلہ نہیں ہے ایک لڑکی میں اس سادھی چھے مہینے پہلے ہوتی ہے اور اس کو پتی کو گولی لگ جاتی اور پتی ختم ہو جاتا ہے اب آپ کلپنا کریے میں ملنے کھڑی ہوتی ہے کی پھر کیونکہ لڑکی کے بھی چھ مہینے سادھی ہوئی ہوئی اس کو کوئی بچہ نہیں ہے آپ کہیں اس کی سادھی کرنے جائیں کل بچہ ہو جائے تو ہم اپنے ساماجی کتردائیتوں سے ایسے مقت نہیں ہو سکتے ہیں جو آپ صحیح بات کہہ رہے تھے ہماری سرکار درگیز جی کہہ رہے تھے سماج کے ساتھ سرکار کی چنتہ ہونا چاہیے اگر سرکار آکڑے دے رہی کہ 2006 2012 7173 کنورجن ہوا اور اس میں 2803 ہندو کا کنورجن ہوا یہ چنتہ کبھی سے ہے آج کے 3-4 دن پہلے ہمارے فیس بوک پر کہانی آئی کسی نے بڑی مارمک کہانی لکھی تھی میں اس کو ادھرد کرنا چاہوں گا دو منٹ کا سمجھ جلو اس میں تھا دو بچے ہوتے ہیں ایک لڑکی ہوتا ہے ایک لڑکا ہوتا ہے شروع سے رادہ اور کرتے رہتے ہیں باد دیرے دیرے بڑے ہوتے کہانی تھی صرف کہانی تھی بڑے ہوتے ہیں ان میں کہیں سے پریم کا آنکر پس فوٹیت ہوتا ہے باد میں باد جب بیواغ تک آتی ہے کیونکہ دونوں رادہ اور کرس بنتے رہتے باد میں سکول میں بنتے رہتے بیدیلے میں کاللیج کی دنوں میں جب اپنے سماس کا نجریہ دیکھئے جو ہندو سماس کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہوا اور جو مسلم سماس کے لوگوں کا کمنٹ تھا ہمارے facebook پہ کمنٹ ہے انہوں نے کہا بہت غلط ہو جانا چاہیے میں نے ایک نیویدن کیا ایک ڈکت کاج کرتا ہونے پھر آپ کمنٹ مانگئے اور وہی ہوا جب انہوں نے اس لڑکی کو مسلم دکھایا اور لڑکے کو ہندو دکھایا تو جو لوگ پہلے کمنٹ کو صحیح بذہا رہے تھے وہی اپنے کمنٹ کا بھی روز کرنے لگے تو یہ سماج کی مانسکتہ آپ دکھیں جب دوسرے کا ہوتا ہے تم تالی بجاتے ہیں اور جب اپنے پر آپ ایت تی ہے تب ہم کو بات سمجھ میں آتی ہی سماج کو بھی اور سرکار کو بھی اس طرح سے بلات جو گھٹ نائم ہو رہی ہیں اس طرح سے بلات جو دھن مانترن ہو رہا ہے جو ایک خاص تارگ کو لے کر اس طرح سے بیوا کیا جا رہا ہے اور اس مقصد میں ان کو convert کیا جا رہا ہے اس جائے کہ تاکہ دوبارہ جو ہے توبہ کر جائیں دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلی سرکار ہمارے دیش میں رہی اس نے جتنا بھی دیش کو نقصان پہنچا سکتی تھی پہنچائی اب ہمیں موڈی جی سے پوری امید ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ موڈی جی کچھ نہ کچھ کریں گے اس دیش کے لیے اور وہ اس کرنے کے لیے اتارو بھی ہیں لیکن یہ دیرے دیرے نہیں ہوگا اب ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ صاحب یہ چاہتے کہ ایک دن میں یہ کام ہو جائے گا لیکن یہ دیرے 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 قانون بنے گا ہم چاہتے ہم سماج کے سب ناغریک ہیں ہم کسی کو باٹ نہیں رہے کہ وہ ہندو ہے یا مسلم ہے یا مسلم ہے یا سکھا یا عیسائی ہے ہم پہلے دیش کے ناغریک ہیں لیکن ناغریک ہونے کا ناطا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم لوگوں کو یہ سماج کو یہ مل جائے کہ وہ ہندو بن جائے بعد وہ مسلمان بن جائے پھر اس کی جو ہے اپنی اس کو رکھیل بنا لے پھر اس طلاق لے لے تو یہ اس طرح سے دیش نہیں چلے گا تو ایسے لوگوں پر جو اس طرح کے کاریے کر رہے ہیں جو جناب ان صاحب نے کیا ہے ان کے اوپر ایسی کڑی کاروائی کی جائے ان کو ایسی سجا دی جائے کہ تاکہ جو ان کے آنے والی پرکھے بھی یاد کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا اور تارا جی کو جو ہے نیا ملنا چاہیے اوچت نیا ملنا چاہیے مجھے اتنا ہی کہنا ہے ڈینیشوی سرکار کے طرف سے کس طریقے قدم جو ہے وہ اٹھایا جا سکتے ہیں ہماری تو دیکھیں ہم ایک بیکٹی کے ناتے سرکار سے دیکھیں اس میں اگر سرکار نے کیا ہے نیام بنتے ہیں نیام کو توڑنے والے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں نیام ہے کہ آپ بچہ پیدا ہو تو اتنا رہی اس میں ہے اگر سادی کے سمائے کہ سادی کو پنجی کرس کرا دیا گیا ہوتا تو کس کا دھر میں کیا ہے پتا چل جاتا ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے نا اگر آپ کہتے ہیں کہ جنب پر آپ پنجی کرن کرائیے آپ ملتوں پر پنجی کرن کرائیے آپ بیوا پر پنجی کرن کرائیے تو اگر جو ایسا نہیں کراتے ان کا اوپر فنالٹی لگنے کی بیوستہ سرکار کی ہونی چاہیے راج سرکاروں کی بیوستہ ہونی چاہیے کہ ان کے یہاں جو بھی سادیاں ہو رہی ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں ایک ساماجی کال کرتا ہونے کے ناتے راجنیتک سب کا پہلی چیت تو ان کا پنجی کرن بہت دعوتشک ہے ان کا اگر پنجی کرن ہو جائے گا تو جو بیوات کا بھی سہے وہ پہلے دین اصپس ہو جاتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا کہ راکابل جی راکابل حسن ہے یا رنجیت کوہلی ہیں تارا جی تارا سادیوں ہیں ان کو سارا بنانے کی ساجس کی جا رہی ہے تو آنے والے سمجھے میں دیکھیں یہ گلتی سے ہم کو سیکھ لینی چاہیے اگر یہ گلتی آخری گلتی ہے تو اس میں صدار کرنا چاہیے اور اس طرح سرکاروں کو دھیان دینا چاہیے ایک آروپی ہو بتا رہے ہیں کہ ہمارے منتیوں سے بلے تعلقات ہیں ایک منتری جی سامنے آ کر اس طرح سے سماج میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ سماج میں اس کا غلط میسج جاتا ہے جو جتنی بڑے پوشٹ پر پد پر ہے جمعیداری پر ہے سماج کے پرت اس کی جمعیداری بھی اتنی بڑی ہے میرا ہے سارے لوگوں سے نیبیدن ہے ہمارے میڈیا کے لوگوں سے نیبیدن ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں سے نیبیدن ہے راجنیتی کارشکرتاؤں سے نیبیدن ہے ساسن اور پرساسن سے بھی نیبیدن ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے اصطر کی جمعیداری جو آپ کی جمعیداری اس کو آپ نبھائیے جو بھائی کے جمعیداری بھائی نبھائے جو باپ کے جمعیداری ہو باپ نبھائے جو سچک کے جمعیداری ہو سچک نبھائے اور جو سرکار کی جمعیداری ہو سرکار نبھائے سارے لوگ اگر اپنی اپنی جمعیداری ہم نبھانا شروع کر دیں گے تو آنے والا سماج نشطر طور پر اچھا سماج ہوگا اور سماج کو ایک صحیح دیشا بھی مل پائے گی اور اس سسکت راشت بھی ہوگا جس کی کلپنا ہمیں کیسوی صدی میں کر رہے ہیں جس کا سپنا نرن مودید ہی دیکھ رہے ہیں جس کا سپنا کب تک دیکھتے رہیں گے ایسا سماج ہوگی یہ اس طریقے کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے نہ آئے نہیں دیکھیں اس گھٹنا کے بعد تو معاملہ آیا نا آپ کو میں کہا رہا ہوں ستہتر سو تیرہ گھٹنا یہ ایک راج بتا رہا ہے اور یہ چیزیں وہاں آ رہی ہیں دیکھیں سماج کے در سے کتنی وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ چونکہ میں نے پریم بیواہ کیا تھا اگر وہ لڑکی پہلے دن آپتی اٹھاتی تو اس کیا بیواہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنی مرجی سے سادی کی ہوئی تو اس لیے وہ آج نہیں اٹھائے اس نے کہا بھئیہ آپ اپنے نماز کو عدا کیجئے اور مجھے اپنے پوجا کو کرنے دیجئے تو اگر اس بات پر وہ راجی ہو گئے ہوتے ہیں رکابل جی تو سائد بھی بات نہ کھڑا ہوتا سماج میں جو چیزیں جو مقدمے پنجی کرت ہیں جو معاملے پرکاس میں آئے ہیں وہ سامنے ہیں ابھی میں آپ کے ہاں انٹر کر رہا تھا دیکھ رہا تک لکھناو میں بھی کوئی ایک گرفتاری ہوئی ہے چل رہا تک ٹی بی بے تو اگر اس طرح کی باتیں سامنے میں آ رہی ہے تو سماج کو جاگروک ہونا چاہیے بہنوں کو جاگروک ہونا چاہیے ابھیواہ کو جاگروک ہونا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد اگر ہم سارے لوگ اس بیسے پر تھوڑا سا جاگروک ہو جائیں گے تو ہم سب کی یہ جمعہ داری ہے کہ سماج میں جو نیم بنے سارکار کا دوسرا نیم ہے کہ اگر آپ تھوک دیں گے تو آپ کو پینالٹی لگ جائے گی لیتے ہیں ہماری نیرتک جمعہ داری گھر میں کوئی پہلے ہمارے ہاں ہوتا تھا کوئی بڑا بجرگ آتا تھا ہم کھڑے ہو جاتے تھے آپ بتائیں وہاں کوئی دنڈ ملتا تھا ایک سشتہ چار ہے کہ کوئی آگے آپ کھڑے ہو گئے ان کو پڑام کی ہے ان کو آپ بیٹھال دیئے اس کے بعد آپ بیٹھ کے کھائے یہ اپنے ہاں کا سماج کا ایک سماجی نیم تھا ہم سماج ستہ کو پرتی دن کمزور کرتے جا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم راج ستہ پر نربھر ہونے جا رہے ہیں ہم اسی لئے بار بار نویدن کرتے ہیں اور موڈی جی نے بھی کہا ہے کہ سماج ستہ کو بھی مجبوط اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سو پچیس کروڑ جنتہ کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک سو پچیس کروڑ جنتہ کے لئے تب ہی کام ہوگا جب ایک سو پچیس کروڑ جنتہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرے گی اس میسن کو میں بھی ہم امید کرتے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں کہ دیس کے ایک سو پچیس کروڑ جنتہ کسی جات دھرم پنتھ اور مجھاب کے ہوں اس سامنے سماج میں اس طرح کی اگر کوریتیاں پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو دور کرنے کے لئے ان کو سامنے آنا چاہیے درکیش جو آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ سے جاننا چاہوں گا یہ قانون کس طریقے ہونا چاہیے جس سے کہ اس طریقے کی حرکت کرنے سے پہلے دس بار سوچا چاہے دیکھیں قانون وہ اپنا کام کرتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ قانون اس دیش میں دھیڑ سارے ہیں دھیڑ سارے قانونوں کو بنا کر کے اور ایک اچھے سماج کی پرکلپنا سمیدھان میں کی گئی ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے جس پر آج ہم بیٹھ کر کے جو ایک ڈسکسن کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنے کہیں سماج کی جمعیداری ہے یہ ایک پریوار کی جمعیداری ہے جو لوگ اس طرح کے پریم بیوہ جو کرتے ہیں کم سے کم ان میں اتنی پریپکوطہ ہونی چاہیے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کا صحیح سے چناؤ کر سکے ان کے ابھیبھاوکوں کی جمعیداری ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پھر کہیں سرکار کی جمعیداری ہوتی ہے کانون صرف بنا دینے سے اس مسئلے کا اگر حل ہونا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ پھر تو یہ بحث ہی بیمانی ہو جائے گی اور اس طرح کی گھٹنا ہے کہ وہ کانون بنانے سے نہیں ہوں گی کیونکہ آپ جتنا کانون بنائیں گے کانون توڑنے والے اس کا کوئی کاٹ نکال کر کے پھر آگے بڑھ جائیں گے پھر ہمارے سامنے ایک نئی سمجھے پیدا ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نے کہیں سماج میں جاگ رکھتا کہ وہ بات ہونی چاہیے جو لوگ اس طرح کے پریم بیواہ کرتے ہیں وہ کم سے کم ڈھنگ سے تلاش لیں سمجھ لیں ایک دوسرے کو جان لیں ایک دوسرے کا بیگراؤن چیک کر لیں تب اس طرح کے معاملے میں آگے بڑھیں کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ جب پریم ہو جائے اس کے بعد آپ کسی چار قدم چلنے کے بعد آپ کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نئی باتیں پتا چلتی ہیں تب آپ کے پاس شاید سب کچھ آپ کا داؤں پر لگ جاتا ہے آپ کی پوری پرتشتہ آپ کے پریوار کی پرتشتہ داؤں پر لگ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر اس سے پہلے ہی دھنگ سے ایک ریالٹی چیک ہو جائے تو آگے چل کر ہم کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو ہے سمجھ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دم ختم ہو جائیں گے لیکن انہوں کو منمم کیا جا سکتا ہے منمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے پر شاید صاحب جی اس طرح سے یہ لب جہاد کا مسئلہ دیکھا اور لگاتار اس طرح کے بارداد جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں اور سات طور پر کہا جا سکتا ہے کچھ ایسے معاملے ہیں جو سامنے نہیں آتے تو میں آپ سے ایک طرح سے یہ جاننا چاہوں گا کہ لب جہاد جیسے یہ پورا مسئلہ سامنے آئے ایسے کون سے قدم جو ہے وہ سرکار کے طرف سے سب سے بڑی بات جو ہے ہمارے دیش کے اندر وہ جاگورتہ جو ہے کیسے آئے گی اس کے پیچھے ایجوکیشن نہیں ہے یہی لٹریسی بہت زیادہ ہے پڑے لکھے لوگ بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں I can prove it میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے پڑے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے ججو کو دیکھا ہے سب لوگوں کو دیکھا ہے دیکھیں میں چار پنگتیاں دینا چاہتا ہوں آپ کو دیکھیں کہ بندے کیوں تو تھوک لگاتا صبح شام یوں نوٹوں کو بندے کیوں تو تھوک لگاتا صبح شام یوں نوٹوں کو جانے کتنا جہر پلاتا اپنی ناجو جیبوں کو اور لگاتا پی جو کو ہے پستہ گندی کرتا ہے دیان لگا کے سوچو سائی کام کیا اچھا کرتا ہے پڑے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے میں نے ابھی ایک میڈیکل سٹور والے کو بولا بھئی آ میرے کو پیسے واپس کر رہا اس کو تھوک لگا کے مد دو بولا میں تو لگاؤں گا جو تم سے ہوتا کر لو میں نے اس کے بعد پولیس کو فون کیا سو نمبر پر یہ کل کی با بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا دیکھئے صاحب ان کو میں نے پیسے دیئے ہیں اور ان لوٹا کر کے تھوک لگا کے دیا وہ یہ کہتا میں تو کروں گا کہتا صاحب اس کے اوپر کاروائی کریں گے تو جو پڑا لکھا آدمی کہتا میں بی اے ایم میں ہوں اس کو اتنا نہیں پتا کہ بھئی میرے کو جینا کیسے ہے تو جیون کا صدھار ہوگا پڑھائی سے اور یہ بیسک ایڈیوکیشن بچوں کو ہی دینے ہی پڑے گی اور بچوں کو کون دے گا ہمارے ماتا پتا ہم لوگ دیں گے اور جب ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم ہی اس طرح کے کام کریں گے تو بچوں کو کیا شکشہ ملے گی تو اس طریقے سے یہ جو چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی صدھار ہونے کی جگہ اور بغاڑ ہونا شروع آج بچہ پوچھتا ہیلو انکل ہاو آریو آپ کیسے ہو ہم ان سے کہتے ہیں بھئے آپ کا آشیرواد ہے تو کیا جواب دیں ان کو کہتے ہیں اور ریسور آج آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اور آپ کو کیا کہیں جب آپ ہمارا حال چال پوچھ رہے ہو پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا سنسکار ہوتے تھے پرنام کرتے تھے پیار چھوتے تھے تو آشیرواد ملتا تھا تو وہ ساری چیزیں دیرے دیرے سماعت ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر ہمارا جو ہے سماج ہی دوشی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جو ہے ہمارے جو میتا لوگ ہیں وہ دیشی ہیں ایسا نہیں ہے دوش جو ہے وہ ہمارے بیسک مدے کا ہے اس بیس کو کیسے صدارا جائے اور ابھی بھی موقع ہے اس کے لئے سب سے پہلے دیش میں پاپولیشن کنٹرول ہو پاپولیشن کنٹرول ہونے کے بعد دیرے دیرے جو ہے ان لوگوں کو شکشت کیا جائے اور جب شکشا ان کو ملے گی تو یہ چیزوں سے با جائیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہمیں کرنا کیا وہ جانتے ہی نہیں کہ ہم کیوں دنیا میں پیدا ایسے لوگ ہیں ابھی بھی میں کل ٹی وی میں پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کے ہاں سے ہی جو بتا رہی تھی آج بھی ہمارے دیش میں چالیس پرسنٹ جو لیڈیز ہیں وہ دور دراج علاقے سے جا کر جو ہے پانی بھر کر لاتی ہیں اور وہ جتنا چاند کا سفر تیہ کرتی ہیں ایک سال میں اتنا وہ سفر جو ہے لیڈیز ہماری دیش کی ابھی بھی تیہ کرتی ہیں تو نہ یہاں بجلی ہے نہ پانی ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ سمسیاں بنی رہیں گی تو سب سے وکرام جو جو ہمارے دیش میں لیا گیا ہے وہ پاپولیشن کا ہے میرے تو یہ مدہ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اس میں جو مدہ آج نکل کر سامنے آیا ہے جو معاملہ اس پر سنرکار کو گمبھیر لینا چاہیے اور اس نیکسس کے پیچھے جو لوگ ہیں فنڈنگ کی بھی بات کرنا سنرکر کرنا چاہوں گا کہ فنڈنگ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ فنڈنگ جو ہے ان کو ملتی ہے آخر کار یہ فنڈنگ کہاں سے آتی کہاں سے ہے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں صرف ان کو ہٹانے سے ان کو جربانہ کرنے سے ان کو سزا دینے سے کچھ نہیں ہوگا سرکار کو چاہیے کہ ان کے نیکسسس کو پتا کریں ان کے آقا کون ہیں جن کو اس طرح سے کرنے کی پرینہ دے رہے ہیں جو لوگ ان کو فنڈنگ دے رہے ہیں جو لوگ ان کو ساہت کر رہے ہیں جو لوگ ان کو پروساہت کر رہے ہیں وہاں تک پہنچنا پڑے گا جب تک آپ جڑکوں نہیں اکھاریں گے صرف آپ دھڑے کو کارتے رہیں گے تو نئی نئی ساکھائیں پرلویت اور پوسیت ہوتی رہیں گے اس لیے کیونکہ تاہ میں جانا ہوگا کارڑوں میں جانا ہوگا اس لیے جب کبھی ہم بات کرتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں اس دن ہمارے کسی نیتا کا بیان آیا تھا انہوں نے یوگ سچھا کی بات کی لوگ بواد کھڑا کر دیئے بھائی یوگ سچھا یوگ میں نے دسپلین ہی تو ہے آپ سیکسی جو کسن دینے کی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ ٹی وی ڈی ویٹ پہ ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے وہ سیکسی جو کسن کی بہت ہمایت کر رہے تھے بہت ہمایت کر رہے تھے تو میں نے ان سے ایک نویدن کر لیا ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے میں کہاں منا کر رہا ہوں ہم نے کہاں جب اتنی اچھی بات ہے تو سب سے پہلے اس کو مدرسوں میں لاغو کروائیے اس ماملے مبیدک گئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز اگر اچھی ہے کوئی اچھا پھل مل گیا تو سب سے پہلے میں کھاؤں گا بچے گا پریوار کو دوں گا سماج کو دوں گا ہو سکتا ہے پر اسی کو سب سے بعد میں دوں اچھی چیز ہے تو آج ہی بان سکتا ہو گئی تو یہ جو دہرا مابدند ہے یہ مابدند ہم کو بدلنا پڑے گا اور اس ایک ماملے سے سماج کو اور سرکار کو سیکھ لینا ہوگا اور اس نیکسس کو جس کی آپ بات کر رہے ہیں جس چاہے فنڈنگ کر رہے ہیں لوگ ہوں یا ایک پروساہن دے رہے ہوں یا اس طرح سے جو لب اور جہاد کے کام میں ہوتے ہیں ان کو سرچھنڈ دینے کا کام کر رہے ہوں ان کے اوپر جب تک نکیل نہیں کسی جائے گی تب تک ہم کو لگتا ہے اس طرح کے ماملوں میں لگام جو ہے لگانا جراب مسکل ہوگا اس لئے اس نیکسس کے پاس تک پیچھے تک پہنچنا پڑے گا ان کے آکاؤں تک پہنچنا پڑے گا جب تک ان آکاؤں کے گریبان تک ہاتھ نہیں پہنچے گا تب تک اس سمجھے کا کوئی سمادھان نہیں ہے لیکن نشجد طور پر جس طرح سے آج میڈیا نے اس بیسے کو اٹھایا ہے آج سمجھ میں اس کے پر جرور جاگ رکتہ آئے گی ایک اچھا بیسے آپ نے اٹھایا ہے اگر اس کو صحیح دشا میں آپ لے جائیں گے تو نشجد سمجھ سے اس کو سماج کو ایک سیکھ ملے گی اور سرکار کو بھی اس میں پربابی جو جانچ ہے اس میں کوئی جانچ میں ہستہ چھےپ نہ ہو کوئی راجنیتی کرن نہ ہو جانچ کا جو دودھ کا دودھ ہے پانی کا پانی ہونا چاہیے اس بہن کی جو مانگ ہے تارہ کی تارہ سہدیو کی کہ اس کے ساتھ جو انیائے ہوا اس کو نیائے ملے اور اس کو کڑی سے کڑی سجا ملے جس سے آنے والی جو نسل ہیں وہ بھی ایک بار کرنے کے پہلے سوچیں درکیش جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا ہم بات کر رہے تھے کہ فنڈنگ جو ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے اور کس طریقے سے ان کے حوصلے بلند کی ہوتے ہیں نیکسس کی خوض جو ہے وہ کیسے کی جائے اور ساتھی ساتھ روک کیسے لگا جائے جیسے کہ ہم لوگ دینیز جی کی بات سن رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ نشید روپ سے یہاں جو ہے ایک سرکار کا اتردائی تو شروع ہوتا ہے کہ اگر سماج میں اس طرح کی گھٹنا ہے سنیوجد گھٹنا ہے جس میں کی ایک سنیوجد طریقے سے کسی بھی ہندو لڑکی کو یا ابھی جو اماملہ تارش شہدیو کا سامنے آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں نشید روپ سے پرشاسن کو پتا کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کتنی بڑی ساجش ہے اور یہ ساجش ہے اس سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا چلی چلی آپ کو میں روکنا چاہوں گا درگیش جی کیونکہ وقت کی کبھی ہمارے ساتھ ہے بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ہم سے جھوڑنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں لگاتار چرچہ بنی رہے گی جاری رہے گی کیونکہ جب تک تارہ شہدیو کو انصاف وہ نہیں مل جاتا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کب تک انصاف ملتا ہے کیونکہ خانون جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے چہیں موسیقی